اسلام علیکم بلاس تو اب ہمارے پاس question number 18 ہے تو اس میں بتائے گئے ہمارے پاس two masses ہیں m1 and m2 جو کے connection ہے by a rigid massless road of length l moving freely in the plane 地 undivided pegar chewed at the moment of the national system on the perpendicular to the plane and passing through the center ٹھیک ہے تو is u s square u a square there is equal to m1 m2 over m1 plus m2 ہم نے چیز شاہ کروں چلیں اس کا proof دیکھتے ہیں ساتھ سے بھر ہم اس کے figure بنان لیتے ہیں ہمارے پاس یہ mass ہے ایم ون یہ ماس ایم ٹو ہے تو ہمارے اس کے ہم نے درمیان میں ایک لائن لگا لی ہے اس کو ہم نے اے کہہ دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ مر پاس آر ون ہوگا یہ مر پاس آر ٹو ہوگا تو جو ہمارے پاس سی سے ادھر وری سائیڈ اس کو ڈی ٹو کہتے ہیں سی سے ادھر وری سائیڈ کو ہم ڈی ون کہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کنسیڈرہ روڈ اوف لیندھ اے جو روڈ کی لیندھ ہے وہ اے ہے مر پاس ماس ایم ون ایم ٹو آر ٹو ماسیز آٹیچ تو دھر وڈ سے ایند ہوئی سیڈ ماری پاس ایم وی کنسی ڈے فیگر کے میرے پاس سکتے ہیں جو او اے ہماری پاس جو اے آر ون ہے وہ بھی میرے پاس آر ٹو ہے جو آر سی ہے میرے پاس آرifer اس کے علاوہ میں�لو چیزیں گنسیڈر کر سکتا ہوں میرے پاس آر ٹو ہے وہ کس کے ایک لائے آہ مرمج بسی ہے بی سی مرے پاس کسی کے ایک اقل ہے وہ آر ٹو مائنس آر سی جب میں جونے کھلوں کو میرے پاس ی Grade ٹھائی گی ٹھیک ہے نا تو میرے پاس جو سی ا یا ڈی térی میں کسی کے اقل ہے آر سی منس آر ون ٹھیک ہے دی ٹو میں کسی کے اقل ہوگا آر ٹو مائنس آر سی دی ون میں نے پاس کس کے اقل ہوگا آر سی مائنس آر ون ٹھیک ہے تو یہ ساری ویلیز ہم لکھ لیں گے سو دا مومنٹ آف نرشیہ فار ایم بان ایم ٹو آئیز ایکل تو کیونکہ ہم نے پاس دو پوائنٹس کے لیے نا ایم بان ایم ٹو اس لیے مومنٹ آف نرشیہ کو سام کریں گے جتنا ہم میرے پاس آئی ون آئی مطبع آئی ون کے لیے کہہ سکتا ہوں اور آئی ٹو کے لیے میں کہہ سکتا ہوں میرے پاس میں نے اس کو سیمپل آئی لکھ دیا ہے یہ میرے پاس ایم ون ڈی ون کا سکیر پلس ایم ٹو ڈی ٹو کا سکیر اس کو میں ایکویشن ون کا نام دیتا ہوں تو اب ہم ڈی ون اور ڈی ٹو فائنڈ کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہوں جو میرے پاس بی سی تھا وہ آر ٹو مائنس آر سی اور ایسی میرے پاس کس کے اقل تھا آر سی مائنس آر ون ہم نے فگر کہ میں دیکھا تھا تو جو میرے پاس بی سی تھا اس کو میں نے ڈی ٹو کہا ہوا تھا جو میرے پاس ای سی تھا اس کو میں نے ڈی ون کہا ہوا تھا یہ ویلیز کو میں ایکویشن ون کے اندر پوٹ کرتا ہوں تو میرے پاس یہ چیز آجائے گی ایلیز ایکول ڈی ون ڈی ون کا سکیر ایم ٹو ڈی ٹو کا سکیر تو جو میرے پاس دی ٹو کی ویلی پوٹ کی دی ون کی ویلی پوٹ کی اسکیر کو میں اوپن کرتا ہوں اسکیر کو اوپن کرنے کے بعد اس کو میں سیمپلی فائی کروں گا تو میرے پاس یہ چیز آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ چیز جب میرے پاس آ جاتی ہے تو میں جانتا ہوں کہ مجھے ان کی ویلیوز کا چاہیے جو میرے پاس آر سی ہے جہاں پر مجھے اس کو ایم ون اور ایم ٹو کی شکل میں لانا تھا تو مطلب کہ آر وان اور آر ٹو کی شکل میں آر اوف سی کی ویلیوز کو میں ایلیوینٹ کرتا ہوں تو یہ مجھے لکنے کے لیے جیسے کہ ہم جانتے ہیں لاو کنزربیشن او کمومنٹوم ہمارے پاس جو ہوتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دو ماسیز ہوتے ہیں جو کہ یونی فارم جو ہمارے پاس ولوسٹی ٹھیک ہے نا جن کے لینئر ولوسٹی ہوتی ہے وہ دو بالز آپس میں سفر گئے رہی ہوتی ہیں ایک ہی ڈریکشن میں جب وہ بولز آپس میں ٹکڑاتی ہیں تو ان کے جو ولوسٹی ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے وی ون کی ولوسٹی وی ون ڈیش اور وی ٹو کی ولوسٹی وی ٹو ڈیش ہو جاتی ہے جب یہ ولوسٹی چینج ہوتی ہیں تو ان چینجز کے ذریعے ہمارے پاس ایک ایف ون اور ایک ایف ڈیش ان دونوں کی ویلیو نکلتی ہے جس کو ہم نے ایمپلس بھی کہا ہوا ہے ہم ایمپلس کے ذریعے ہی مومنٹ لاو کنزرویشن و مومنٹم کا فارملہ نکالتے ہیں جب ہم نکالتے ہیں تو سیم ایسی چیز آتی ہے ٹھیک ہے نا تو ہمارے پاس جو آر اوف سی کی ولوسٹی کس کی ایک والا آتی ہے ایم ون ہمارے پاس آر ون کے جگہ وی ون ہوتا ہے آر ٹو کے جگہ وی ٹو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی سیم ویسی ہی چیز ہے کیونکہ ہمارے پاس دو ماسیز ہیں تو دو ماسیز ہیں ان کی جو ڈسٹنس ہے وہ کورڑ ہو رہا ہے تو ہم اس کے ذریعے ایم ون آر ون اور ایم ٹو آر ٹو کو ہم اس فارم میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا لاو کنزرویشن و مومنٹم کی ہی ایک فارم کے طور پر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ویلیوز کو میں اس کے اندر پوٹ کرنے کے بعد اس کو میں سمپلیفائی کروں گا ٹھیک ہے میں نے یہ ویلیوز کو اس کے اندر پوٹ کیا تو میں نے جب اس کا سکیر اوپن کیا تو میںصلے rudec کو میں نیک سکتا ہوں ٹھیک ہے تو جب میں اس کا سکیر کوروں گا یہ اپرابرط سکیر اوپن ہوگا جو اس کا سکیر آئے گا 卜یس کا سکیر سیکسپیٹ کٹ جائے گا ہمارو پر اس کے سن پل ایک اس ویلیوز سے بنے کی گی ٹھیک ہے اس کو میں اوپن کیا یہ سارے کو سارے کا اوپن کرنے کے بعد اس کے اجارےے میں اس نے اوپن لوگوں اس کو میں نے اس سے اس پر میں الگلٹ یہ سارے اس کا بات اس کا ہم لینے کے بات ہم سب کو ایک ہی میں ڈکھیں گے جب یہ سوڑا آپ اس میں کٹ کٹ آئی کا سارا کچھ کرٹنگ ہوگا کرٹنگ ہونے کے بعد ہمارے پاس یہ بڑی چیز بچے گی ایم ون ایم تو آر ون کا سکیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ایم ون ایم تو آر ون پاس کہ ایک بجائے گی تو یہ چیز میں ایم اوہن ایم اسا بیٹا ہوں یہ ساری چیز کمم آگئی ٹھیک ہے تو یہ کمم جوا چکا ہے یہ میرے پاس ایک سکیر بن چکا ہے آر ون منس آر بڑھو ٹھیک ہے نا میں پاس ویکٹرز ہے نا تو جب ویکٹرز کو ہم اوپر کرتے ہیں تو وہ مطلب ویکٹرز کا بڑھ سکیر لیا جائے تو ویکٹر نہیں رہتا ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس چیز آ جائے گی جب میرے پاس یہ چیز آئے گی تو یہ میں پاس ہو سکتا ہے رسول 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 کے ٹھائے نہ اننا ٹھیک ہے یہ چیز میرے پاس ہوں تو ٹھیک ہے تو جب میںarto کوپن کرنے کے بعد پارا گیاhar اس کو بھرونس میں دیکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو جی میں نے اس کو لیندھ پورے روڑ کی لیندھ ہم نے کہی ہوئی تھی کہ اس کو ہم نے اے کہا ہوا تھا ٹھیک ہے تو آر ٹو جب میں آیا مائنس آر بانا کروں گا تو میرے پاس اس روڑ کی لیندھ ہے جی کہ جس کو میں نے اے یا ال کہا ہوا ہے اگر ال کہیں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر اے کہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ لیندھ تھا کہ یہاں جب میں اس کے اندھے ویلی پوٹ کی یہ نکلی ہے آئی کے ویلیو میں میں نے پاس یہ کہ یہ نکلی ہے دونوں ویلیو یہ آئی کی ویلیو یہ دونوں value آپس میں بڑھابر رکھتے ہیں بڑھابر رکھنے کے بعد یہ یہ سے کٹ جائے کا ونمت اور ویلیو موان ایم ٹو اور پلس این ٹو این ٹو این ٹو ام وون پلاس ایم ٹو تو یہی ہمیں اپروو کرنا تھا تو یہ ہی مانا پروو ہے اس میں سب سو جو مین بات ہے پروو کرنے والی وہ مانے پاس یہی ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ کیسے آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے لاؤ کنزرویشن آف مومنٹم جب ہم لاؤ کنزرویشن آف مومنٹم یاد ہالکہ یہ اس کے اندر یہ چیز ہے نہیں ٹھیک ہے نا وہ تو کلیجن کے لیے ہوتا ہے نا جب چیزیں آپ اس میں ٹکڑاتی ہیں تو پھر ان کی فلوسٹی چینج ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس ڈسٹنس کے لیے ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہمارے پاس ایم ون آر ون کا ڈسٹنس ٹھیک ہے نا ایم ٹو اور آر ٹو میرے پاس جو ویکٹرز ہیں یہ ڈسٹنس کو ظاہر کرتے ہیں پوزیشن ویکٹرز جہاں ہم ایڈیجن سے کسی ویکٹرز کا فاصلہ یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ہم ان کو یاد رکھیں گیا تو یاد رکھنے کے بعد اس کو ایکویشن کے اندر پوٹ کیا ہے کیونکہ ہم نے آر اوف سی کی ویلیوز کو نکالنا ہمارے پاس آر ون اور آر ٹو ہے تو آر سی کی ویلیو کو کرنا تھا اس لیے ہم یہ والا طریقہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو جب سمپلیفائی کرتے ہیں سمپلیفائی کرنے کے مانے پاس یہ والا آنسر نکالتا ہے اور یہ ہمیں گیون ہوتا ہے گیون ہونے کے بعد ہم دونوں کو ایکویر کرتے ہیں ایکویر کرنے کے بعد ہم مانے پاس اس کا ایکویر آنسر آتا ہے ٹھیکس فور ووچنگ